اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو انفوستاد یوٹیوب چینل ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ایف ای اے کی جانب سے گزشتہ پیپر جو کی کانسٹیبل کی پوسٹ کے لیے دوہزار اٹھارہ میں اوٹی ایس کی جانب سے کنڈک کیا جا چکا ہے اس کو مکمل صحب کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دوہزار اکیس میں بھی ریسنلی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ایف اے کی جانب سے بہت ساری اسامیوں کی جن میں سے پانچ سو سے زائر اسامیہ کانسٹیبل کی ہیں سو یہ پیپر اس ٹیسٹ کے لیے بھی انتہائی اہم ثابت ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کرواتا چلوں کہ اس بار ٹیسٹ کمپیوٹر پہ لیا جائے گا یعنی ای ٹیسٹ ہوگا اور آپ کو جلد از جلد اس کا ریزلٹ بھی معلوم ہو جائے گا سو آگے بڑھنے اور آج کے اس پیپر کو مکمل صورت کرتے ہیں جو کہ دوہزر اٹھارہ کا پیپر ہے اوٹی ایس کی جانب سے ہو چکا ہے دوہزر آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل والے آئیکن پر کلک لازمی کیجئے گا اس طرح کے پیپر انشاءاللہ میں مزید بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اپنے چینل پر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں پلیلیسٹ پر جائیں یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ پوست سے ریلیٹڈ پاس پیپر حل شدہ مل رہیں گے جنرل نارج وغیرہ کی اور بھی بہت ساری پلیلیسٹ آپ کو مل رہیں گے سو آپ لازمی سے ویزٹ کیجئے گا بڑھتے ہیں آج کے ویڈیو کی جانب اور پیپر کو صورت کرتے ہیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوٹی ایس کا پیپر ہے اور قویسٹن نمبر ون ہے قرآن پاک کی پانچویں صورت کا نام بتائے جو کل سے شروع ہوتی ہے ناظرین قرآن پاک میں پانچ ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز کل سے ہوتا ہے سورہ الکافرون سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس اور سورہ الجن سو اس قویشن کا جواب ہے سورہ الجن اپشن ڈی یعنی دال اس کا کریکٹ آنسر ہے قویشن نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں بتاتے چاہوں آپ کو کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی اور تین بیٹے تھے حضرت زینب حضرت امی کرسوم حضرت رکیہ اور حضرت فاطمہ جو کی چھوٹی بیٹی تھی اور قویشن نمبر تین ہے کس صحابی کو اسد اللہ کا لقب ملا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپشن جو ہے اس کا جی یعنی سی آپشن کریکٹ ہے اسلام کی پہلی مسجد کا نام بتائیں مسجد کبہ پہلی مسجد ہے آپشن سی کریکٹ ہے قویشن نمبر پائیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتنا عرصہ گزارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدینہ میں گزارے اور تیرہ سال مکہ میں گزارے قبلہ اول تبدیل کرنے کا حکم کب ملا اس کا آپشن آپشن اے درست جواب ہے دو ہجری دو ہجری کو قبلہ اول تبدیل کرنے کا حکم ہوا ابھی ارزی کافی امپورٹنٹ اور موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہے کافی پیپر میں یہ ریپیٹ ہو چکا ہے سیون اسلام کے تیسرے خلیفہ کا نام بتائیں تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے جی سوال نمبر آٹھ اسلام کے دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو دوسرے خلیفہ تھے اور ان کا جو ڈیوریشن تھا خلافت کا یہ بھی سب سے زیادہ تھا دس سال اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام حضرت عبو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو پہلے خلیفہ تھے اسلام کے چوتے خلیفہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو فورت خلیف تھے کوئیشن نمبر 11 اسلام کے پہلے رکن کا نام بتائیں جی بہت ہی آسان ہے پہلے رکن کلمہ ہے کلمہ پڑھتے ہی مسلمان ہو جاتا اس کے بعد چار رکن مزید ہیں نماز روزہ زکاة حج گزبہ بدر کس ہجری میں ہوئی گزبہ بدر دو ہجری میں ہوئی تھی آپشن اس کا کریکٹ ہے کوئیشن نمبر 13 نمازی جنازہ میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں نمازی جنازہ میں کوئی رکعت نہیں ہوتی آپشن اس کا درست ہے کوئیشن نمبر 14 آپس ارسالم کی عمر مبارک کتنی تھی تریسر سال کی عمر پائی تھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن بے کریکٹ ہے فیفٹیم اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی گزبہ ہے اسلام کی پہلی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی تھی آپشن سی اس کا کریکٹ ہے قرآن پاک میں کتنے سپارے ہیں یہی ایجی تیس سپارے ہیں قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کا نام آیت القرسی ہے آپشن ایک کریکٹ ہے قویشن نمبر ایٹین آپشن صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بیٹے تھے تین بیٹے تھے ابراہیم عبداللہ اور قاسم ایدین کی نماز میں کتنی رکھاتے ہوتی ہیں ایدین کی نماز میں دو رکھاتے ہوتی ہیں ٹوینٹی آپشن صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچی سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک چالی سال تھی قرآن دادے پاکستان کب پیش کی گئی تیس مارچ انیس سو چالیس پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا چودری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا قرآن دادے پاکستان کس نے پیش کی اے کے فضلل حق ٹھیک ہے آپشن سی کریکٹ ہے قرآن دادے پاکستان اور بارت کی پہلی جنگ کب ہوئی یہ ہوئی تھی انیس سو پینسٹ کو پہلی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد انیس سو اکتر کو دوسری اور انیس سو غالبا کارکل کی جنگ ہوئی تھی منیانوے میں تو سنتاس کا معاہدہ کب ہوا سنتاس کا معاہدہ انیس سو ساٹھ میں ہوا اس معاہدہ کے تاتھ تین جو دریاں ہیں دریاں کا پانی پاکستان کی اسمہ ہے تھا اور تین دریاں کا پانی ہنڈیا کی اسمہ ہے تھا آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ بتا دینا ہے کہ وہ تین دریاں کون سے تھے جو پاکستان کی اسمہ ہے تھے پاکستان تحریک انصاف کا قیام کب عوال میں آیا پاکستان تحریک انصاف انیس سو چھانوے میں بنی تھی پاکستان کے موجودہ وزیر دفاع پاکستان کے موجودہ وزیر دفاع پرویز خٹک ہیں یہ کرنٹ افیر کا کویسٹن ہے سو آپ جس وقت یہ پیپر واش کر رہے ہوں تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ اس وقت کے وزیر دفاع کون ہیں پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ مریم مختار آپشن بے اور یہ فائیڈر پائلٹ بھی تھی پہلی خاتون پائلٹ پاکستان کے جنوب میں کونسا ملک ہے پاکستان کا جنوب یعنی ساؤت میں بہیرہ عرب ہے کوئیسٹن نمبر تھرٹی قائد عظم کی وفات کب ہوئی قائد عظم کی وفات گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس ہوئی تھی دال کوئیسٹن نمبر تھرٹی ون سعودیہ عرب کس براعظم ہے سعودیہ عرب ایشیا براعظم میں آپشن سری لنکا کی کرنسی سری لنکا کی کرنسی روپیہ ہے روپیہ اور سری لنکا کا جو کیپیٹل ہے وہ کولمبو ہے کوئیسٹن نمبر تھرٹی تھری اقوام مطاعدہ کا قیام کب اپل میں ہے پچیس چوبیس اکتوبر انیس سو پہنٹالیس کو اقوام مطاعدہ بنی تھرٹی فور آبادی کی لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک چین ہے آپشن اے کریکٹ ہے چین کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے تھرٹی فائف ٹیسٹ کریکٹ میں سب سے زیادہ سکور کس کھلاری نے بنائے آپشن اس کا کریکٹ ہے برائن لارا فور ہنڈر رنز اس نے ایک ٹیسٹ میچ میں بنائے ایک ٹیسٹ میچ یعنی ایک انکز میں بنائے برائن لارا دورانے جنگ آفزر سلام کی علم کس رنگ کا ہوتا تھا سفید رنگ کا ٹھیک ہے جنڈے کا جو کلر تھا وہ سفید ہوتا تھا تھرٹی سیون چاند پر پہنچنے والے پہلے انسان کا نام نیل آن سٹرونگ آپشن بھی کریکٹ ہے نیل آن سٹرونگ پہلے انسان تھے جو کہ چاند پر پہنچے تھے کیٹو کی انچائی کتنی ہے کیٹو کی انچائی آٹھ ہزار چھے سو گیارہ کلو میٹر ہے آپشن جیسی کریکٹ ہے کوئیسٹن نمبر تھرٹی نائن سب سے بڑا سمندر کون سا ہے سب سے بڑا سمندر بحر القاہل ہے رائٹ پیسیفک کوشن فورٹی ہے نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ کون سا ہے مرکری اس دی سمالسٹ پلانٹ ان دی سولر سسٹم پاکستان کب مورد موجود میں چودہ اوز انیس سو سنٹالیس فورٹی ٹو پاکستان کا موجودہ صدر کون ہے ڈاکٹر آریف الوی یہ بھی کرنٹ افیر کا قویسٹن ہے آپ اپنے وقت کے حساب سے ضرور اس کو دیکھ لیجئے گا خیبر پختون خواہ کا پرانا نام کیا ہے خیبر پختون خواہ کا پرانا نام صبح سرحد ہے پاکستان کے پہلے وزیراعظم کا نام لیاقت تلی خان آپشن بے کریکٹ ہے پاکستان اور بھارت کے سرحد کی لمبائی کتنی ہے پاکستان اور بھارت کے سرحد کی لمبائی تین ہزار تین سو تئیس کلومیٹر ہے اور یہ دو ہزار پینسٹ مائل بنتی ہے اور یہ جو آنسرز ہیں آپشن ان میں تین ہزار کلومیٹر جو قریب ترین ہیں یہ صحیح کنسیڈر کیا جائے گا اگزیکٹ یہاں پر جو کریکٹ کی گھر ہے وہ مینشن نہیں پاکستان کا موجودہ آئین کسی میں منظور ہوا موجودہ آئین نائنٹی سیونٹی تری کا چل رہے چل رہے نمبر فورٹی سیون پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ فورٹی ایٹ پاکستان کی پہلی شہید پائلٹ کا نام مریم مختار آپشن بی کریکٹ ہے پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے پاکستان کے مشرق میں بھارت مغرب میں افغانستان شمال میں چین اور جنوب میں بہر عرب پاکستان کے مشرق میں بھارت فیفٹی اور پاکستان اس پیپر کا اور اس ویڈیو کا قائد عظم کی پیدائش کب ہوئی قائد عظم کی پیدائش پچی دسمبر اٹھارہ سو چھتر کو ہوئی تھی سو دستو اسی کے ساتھ یہ پیپر کمپلیٹ ہوتا ہے پچاس امسی کی اس پیپر میں اور اردو میں یہ لیا گیا تھا اوٹیس کی جانب سے اس بار دیکھتے ہیں کہ انگلیش میں آتا یا اردو میں آتا بارا کمپیٹر سوفٹر پر ٹیس لیا جائے گا کنسٹیبل کا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ ہو گا اور ہمیں بھی ہوفی کے پیپر بھی ہو سکتے ہیں سو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اس طرح کے پاس پیپر کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور infostard ڈاٹ کام ویب سائٹ پہ بھی آپ کو یہ پیپر جلد ہی آویلیبل ہوگا اللہ حافظ تینک یو فر واجنگ